اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استائین و ہوا خیر امین الہی انتقنی بالہدا والحمد تقوی اما بعد ماہ موارک رمضان روزہ اور خواتین کے مخصوص مسائل جو روزے کے ساتھ وابستہ ہیں اس حوالے سے کچھ نکات ایسے ہیں جو اس آڈیو کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ ان مسائل کو لیا گیا ہے جن مسائل کے حوالے سے بہت سوال کیا جاتا ہے اور جن مسائل کو شریعت کی اسطلاح میں مبتلا بے مسائل کہا جاتا ہے جو پیش آنے والے مسائل ہیں اور یعنی اس آڈیو کو ریکارڈ کرنے کا ایک اہم مقصد بھی یہی مد نظر تھا کہ ماہ وار کے رمضان میں خواتین کے مسائل کا ایک سمری سی خلاصہ سا بنا کر شیئر کر دیا جائے تاکہ وہ مسائل جو پریکٹیکلی زیادہ پیش آتے ہیں ان کا جواب ان کا فقی سلوشن بیان کر دیا جائے تاکہ مومنات کو کچھ سہولت ہو جائے خواتین کے مخصوص مسائل میں دمائے سلاسہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں حیض نفاس اور استحاضہ اور چونکہ ان تینوں خونوں میں آنے والا سب سے زیادہ پیش آنے والے مسائل جو وہ حیض کے ساتھ پاوستہ ہیں تو ہم بھی اپنی گفتگو کا آغاز حیض ہی کے مسائل کے ساتھ کریں گے حیض کے حوالے سے جو ماہوار کے رمضان میں جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاتون کو حالت روزہ میں حیض ہو جائے اور جیسے ہی حیض ہوگا آٹومیٹیکلی یہ خاتون اس خاتون کا روزہ آہ باطل ہو جائے گا اگرچہ مغرب کی ازان کے بہت قریب ہی کیوں نہ ہو یہ روزہ اگر اتہ روزے کے اندر حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا چاہے مغرب بہت نزدیک ہو اس روزے کی قضاء رکھے واضح رہے کہ صورت میں خاتون پر کوئی گناہ نہیں ہے خوب عمر الہی ہے حیض ہو یا نفاس اور اگر دن کے شروع کے فیض میں بھی ہو جائے تو بھی خواتین کھانے پینے کے معاملات میں خصوص مفترات روزہ میں یہ کھانے پینے والا ایشو زیادہ خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے کوئی حرج نہیں ہے فرماتے ہیں اب آجائیے حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد ازان سبح سے پہلے غسل کے فقی مسائل میرے پاس ایک کتاب ہے رسال مصور ہے مراجعین کے فتاوہ کو انہوں نے بیان کیا ہے موسیسہ اتلس تاریخ شیعہ کا چھپا ہوا جر نمبر دو ہے عبادات کے چپٹر میں اور پیج نمبر ٹو فٹی ہے جس کے اوپر انہوں نے ایک چارٹ سا بنایا ہوا ہے خاتون کے پاک ہونے کے بعد روزے کے حوالے سے اس کے فقی مسائل کا سب سے پہلی جو انہوں نے توقع بندی کی ہے سب سے پہلی جو صورتحال بیان کی ہے وہ اس خاتون کی بیان کی ہے جو ازان سبح سے پہلے پاک ہو گئی اور اس کے انہوں نے چار آہ کیٹیگریز بنائی ہیں جنہیں میں ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی انشاءاللہ بیان کروں گی فرماتے ہیں سب سے پہلی اگر کوئی خاتون صبح کی نماز سے پہلے ازان سے پہلے سوری پاک ہو جاتی ہے اور عمدن صبح کی ازان تک غسل نہیں کرتی یا اگر اس کا وظیفہ ہی شریع ذمہ داری ہوجی تیممتی اور تیمم نہیں کرتی تو اس کا روزہ باطل ہے یعنی اگر فرض کریں خدا نہ حاصلہ کسی خاتون کے ساتھ عذر شریع ہے اور وہ غسل نہیں کر سکتی عام حالات میں بھی اور تیمم بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ خاتون جانتے بوجھ جو ہوئے ازان صبح تک نہ غسل کرے نہ ہی تیمم پھر فقہ فرماتے ہیں اس کا روزہ باطل ہے دوسری کیٹیگری جو بیان کرتے ہیں دوسرا طبقہ خواتین کا جو بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں غسل کے لیے وقت نہیں ہے یعنی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اس خاتون کے پاس کہ یہ غسل کر سکے تو فرماتے ہیں اگر غسل کے لیے وقت نہیں ہے تو انہوں نے اس کے دو الگ الگ طبقے بنائے ہیں پہلا طبقہ اس کا روزہ واجب معین ہے جیسے ماہم مارک رمضان آج کل جو چل رہا ہے تیمم کرے روزہ شروع ہو جائے گا روزہ سائی ہے البتہ اس تیمم کے ساتھ وہ فجر کی ازان نماز نہیں پڑھ سکتی دو فرماتے ہیں کہ اس کا مصاب روزہ ہے یا واجب غیر معین ہے پھر یہ تیمم کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتی اگر آج کسی خاتون کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ وہ ازان سب سے اتنا لاس ممنٹ پر پاک ہوں کہ اب ان کے پاس غسل کا وقت نہیں ہے کہ یہ جائیں اور اپنے غسل حیث کو انجام دیں یا غسل نفاس کو انجام دیں تو پھر اس مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تیمم کرے روزہ میں داخل ہو جائے اور پھر نماز سب کے لیے غسل کو انجام دیں فرماتے ہیں تین غسل کرنے میں کوتا ہی کرے اور جب وقت تنگ ہو جائے تو تیمم بھی نہ کرے فرماتے ہیں اس صورت میں بھی فرماتے ہیں اس کا روزہ باطل ہے اور چوتھی اور آخری صورتحال جو بنائی ہے انہوں نے فرض کے اوپر وہ یہ ہے کہ غسل کرنے میں کوتا ہی نہیں کی انہوں نے جب مثال بنائی ہے رسالہ مصور والوں نے وہ یہ ہے کہ مثلا ہمام کی منتظر تھے آپ کو پتہ ابھی بھی بہت سارے دہات میں ایران عراق وغیرہ میں گھروں کے اندر عصر خانے نہیں حتی ہمارے اپنے پاکستان میں بھی بعض ایسے ایریاز ہیں جہاں گھروں کے اندر اس طرح سے اٹیج بات روم والا کونسپٹ نہیں ہے انہوں نے بھی مثال بنائی ہے مثلا استفادہ از ہمام منتظر موج اس کو یہ نہانا چاہ رہی تھی لیکن یہ انتظار کر رہی تھی کہ ہمام کھل جائے مثلا میں اگر آج کی کراچی کے آسان پریکٹیکل مثال میں تو فرض کریں کہیں پانی نہیں آرہا اب یہ مومنہ منتظر ہے کہ پانی آئے گا تو غسل کروں گی یعنی اس سے گتا ہی نہیں کی اپنی شہری ذمہ دارے کو پورا کرنے کے لیے لیکن سرکمسٹانسز ایسے نہیں تھے کہ یہ بچاری غسل کر سکتی فرماتے ہیں تیمون کرے اور اس کا روزہ صحیح ہے یہ پہلا طبقہ ہے پہلا گروہ ہے یہ اس خاتون کا ان خواتین کا مسائل ہیں جو ازان صبح سے پہلے پاک ہو گئی ہیں پھر فرماتے ہیں دوسری کٹیگری اتنا نزدیک ازان صبح سے پاک ہوئی ہیں کہ اس کے پاس غسل اور تیمون دونوں کے لیے وقت نہیں ہے پہلے ہم نے ایک ایسی ومنہ کی بات کی تھی جن کے پاس غسل کے لیے وقت نہیں تھا لیکن خوب تیمون کے لیے تھا اب یہ دوسری کٹیگری ہے جن جو ازان صبح سے اتنا نزدیک پاک ہوئی ہے کہ نہ غسل کا وقت ہے نہ تیمون کا وقت ہے اس کا روزہ صحیح ہے اگر یہ روزہ آہ ماہ وارگ رمضان کا روزہ ہے میں روزہ یہ غیر معین قضاء اور کفار اس باپ کی طرف نہیں جانا چاہتی میں اس آڈیو کو بہت کمٹیکیٹڈ نہیں بنانا چاہتی اس وقت ہماری بحث ہماری گفتو کو ماہ وارگ رمضان کے روزوں کے حوالے سے چل رہی ہے تیسرا تیسری وہ کٹیگری اور یہ بڑی مزیدار مثال ہے بلکہ انہوں نے ایک سوال کی صورت میں بنایا کہ ازان سبح کے بعد پتا چلے کہ ازان سے پہلے پاک ہو چکی تھی تو فرماتے ہیں کہ اگر اب تک روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تو روزہ صحیح ہے اور ورنہ اگر کوئی ایسا کام کر چکی ہے یہ مومنہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس روزے کی روزہ باطل ہے اور بعد میں قضاء بھی کی جائے گی پھر فرماتے ہیں چوتھا طبقہ بنایا ہے ہے اس کے حوالے سے اور نفاس کے حوالے سے کہ ازان کے بعد یہ خاتون پاک ہو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے اور یا پانچی اور آخری جو طبقہ بنایا ہے کہ کسی کوئی خاتون غسل ہے یا نفاس کے کرنا بھول جائے اسے ایک یا دو تین دن کے بعد یاد آئے کہ غسل تو میں نے کیا ہی نہیں تھا اس دوران جو روزے اس نے رکھے ہیں وہ روزے صحیح ہیں یہ بہرحال ہے اس کے حوالے سے تھا میں پھر سے دوراؤں کے حیز دن کے کسی بھی حصے میں آ جائے روزے کو باطل کرنے کا سبب بن جاتا ہے ازان صبح کے ایک لمحے کے بعد آ جائے یا ازان مغرب سے دو سیکنڈ پہلے آ جائے بہرحال یہ روزے کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہے یہ حیز کے حوالے سے کچھ مختصر سے پریکٹیکل فقہی مسائل تھے اب آ جائے استحاذہ کی طرف بہرحال حیز اور نفاس کے بعد تیسرا جو ایک اہم اور حساس مسئلہ ہے خواتین کے حوالے سے وہ استحاذہ کا مسئلہ ہے سب سے پہلے میں آیت اللہ لزمہ سید آگئے سیستانی دامز اللہ لالی کے نظریے کو بیان کروں اور پھر مرہوم خوئی آلاللہ مقامہو اور مرہوم خمینی علیہ الرحمن آلاللہ مقامہو کی نظر کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ آگئے سیستانی کا مسئلہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی حلکہ پھلکہ سا مسئلہ ہے عورت مستحاذہ کسیرہ ہو متوسطہ ہو قلیلہ ہو آگئے سیستانی نے ایک جمعہ آرام سے سائٹ پر کر دیا کہا کہ انہوں نے جو بنابر مشہور کی عبارت کو استعمال کیا توزیر مسائل میں استحاذہ کے باب میں لیکن وہ بنابر مشہور والی عبارت ہے خود آگا کا نظریہ یہ ہے کہ استحاذہ کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو اس کے لاز ہیں جو اس کے قوانین ہیں جو اس کے مسائل ہیں فقہی وہ اس کی نماز اور دوسری عبادتوں کے ساتھ پابستہ ہیں لیکن روزے کے ساتھ استحاذہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے یہ ایک بڑا آسان سا حلوہ جاہلوہ جاہیسا مسئلہ آیت اللہ سیستانی دام ذلہ اللہ علی کا لیکن اب آجائیے آیت اللہ خوئی مرہوم آلاللہ مقامہو اور امام خمینی آلاللہ مقامہو کے فتحوں کی طرف پہلا مطلب دیکھیں قلیلہ میں تو کوئی غسل ہی نہیں ہے اس کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے تو غسل نہیں ہے تو پھر اس قلیلہ کا تو خیر آگئے خوئی کی قلیلہ ہو مقلدہ قلیلہ ہو یا امام خمینی علیہ الرحمہ کی ان کے ساتھ روجہ کا کوئی کنسر نہیں ہے اب آجیں متوسطہ متوسطہ اور کثیرہ کی طرف جن کی عبادتوں کے لیے غسلوں کی غسل کرنے کی شرط ہے پہلی وہ کیٹیگری ہے جو مستحازہ کثیرہ ہیں ٹھیک ہے آیت اللہ خوئی اور امام خمینی علیہ الرحمہ دونوں بزرگواروں کے نزید سابقہ رات کا غسل احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے احتیاط واجب کی بنا پر سابقہ رات کا اب دیکھیں یہ کثیرہ ہے اسے مغرب شاہ کے لیے غسل کر رہا ہے چاہے وہ امام خمینی کی تقلید میں ہے چاہے وہ خوئی مرہوم علی اللہ مقاموں کی تقلید میں ہے اس مومنہ کو مغرب شاہ کے لیے جو غسل کرنا ہے یہ مغرب شاہ کا غسل اگلے دن کے روزے کی صحت کے لیے مؤثر ہے احتیاط واجب کی بنا پر اب آجائیں چونکہ یہ مستحضہ کثیرہ ہے تو اس کو دن میں بھی غسل کرنے ہیں فجر کے لیے لگ ہے زہرین اگر ملا کر پڑے تو اس کے لیے لگ ہے مرمین اگر ملا کر پڑے تو اس کے لیے لگ ہے تو فرماتے ہیں آگے خوئی اور آیت اللہ امام خمینی علیہ الرحمہ ان دونوں بزرگواروں کا فتوہ یہ ہے کہ دن کے غسل یعنی اگر یہ مستحضہ کثیرہ دن کے غسل انجان دے گی تو اس کا اس دن کا روزہ صحیح ہے یہ آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کا مستحضہ کثیرہ کا مسئلہ تھا اب آ جائیں تیسری کیٹ اور آخری کیٹنگ پہلی ہم نے کلیلہ کو تو بالکل ہی نکال دیا وہ تو آیت اللہ سیستانی ٹائپ کا بن گیا مسئلہ کیونکہ اس کے اندر غسل کی بحث نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے مستحضہ کثیرہ کا آیت اللہ خوئی اور امام خمینی علیہ الرحمہ کا مسئلہ بیان کیا اب آجے مستحضہ متوسطہ مستحضہ متوسطہ جس کے ایک دن کا غسل ہے آگے امام خمینی علیہ الرحمہ کا اس مستحضہ متوسطہ کے دن کا غسل اسی طرح سے روزہ کے صحیح ہونے کے لیے اثر انداز ہے جس طرح سے کثیرہ کا تھا لیکن آیت اللہ خوئی آلاللہم مقامہو فرماتے ہیں کہ مستحضہ متوسطہ کے روزہ کا جو ہے وہ دن کا غسل روزہ کی صحت کی شرط نہیں ہے یعنی اگر وہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ دن کے غسل میں کوئی کوتاہی کرتی ہے مستحضہ متوسطہ والی خاتون تو آیت اللہ خوئی کے نزدیک آلاللہم مقامہو کے نزدیک روزہ کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا میں خلاصہ اگر چار جملہ میں دہرانا چاہوں آیت اللہ سیستانی نے تو آرام سے فتوہ دے دیا کہ بھی تینوں مستحضہوں کا استحاضے کا روزہ کے ساتھ کوئی اس طرح سے ربط نہیں ہے آیت اللہ خوئی مرحوم آلاللہم مقامہو اور امام حمین علیہ الرحمہ ان دونوں بزرگواروں نے قلیلہ تو اب اسے نکل گئی سائٹ پر کیونکہ قلیلہ کے اندر کوئی غسل کی بحث نہیں ہے مستحضہ کثیرہ کے اندر سابقہ رات کے غسل کو احتیاط واجب کی بنا پر اور دن کے غسلوں کو فتوہ کی بنا پر روزہ کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا اور مستحضہ متوسطہ کے اندر امام خمینی کا مستحضہ کثیرہ والا مسئلہ تھا لیکن آیت اللہ خوئی نے مستحضہ متوسطہ کو آغیسی ثانی کی نظریہ کی طرح اس کے دن کے غسل کو روزہ کی صحت کی شرط قرار نہیں دیا یہ ایک چھوٹا تھا لب بل باب تھا جو استحاضہ کے حوالے سے اور روزہ کے حوالے سے تھا بہرحال پروردگار بحق محمد وعالی محمد اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری سب سے بڑی حاجت سب سے بڑی حاجت ایک ہے اللہم اجل لولیق الفرج پروردگارہ تو ہمارے امام کے ظہر میں تعجیل فرما اور چونکہ بہت نزدیک ہیں ہن ایامِ رہلتِ جانسوزِ جنابِ خدیجہ سلام اللہ علیہہ سے میں آج ایک مجلس کی تیاری کے لیے کچھ ان کے وسایعہ دیکھ رہی تھی بہت سخت تکلیف دیکھ جمعہ ہے رسول اللہ سے تاقید کی ہے اس جو روایت دیکھ رہی تھی اس کے مطابق یا رسول اللہ میری فاطمہ کو قریش کی عورتوں مفہوم اس طرح سے ہے کہ بچا آکے رکھئے گا بہت ہی تکلیف دے بات ہے ظاہری بات ہے آنکھوں کے سامنے چرابِ خدیجہ کے دم توڑ دی ہوئی آنکھوں کے سامنے پانچ سال کی فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہہ جب میں یہ جملہ پڑھا میں نے اتفاق اللہ آسٹیر بھی یہ جملہ یہ روایت نظروں سے گزری اور ابھی پھر چونکہ ایام قریب ہیں شہزادی کی رہلت کے ام المومنین کی تو دوبارہ اس روایت کو نظروں سے گزارا تو میرے دل پر اس چیز کے بارے میں بہت عجیب سا تکلیف دے اثر ہوا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں ملا جتنی میری رسائی تھی جتنا میں نے بزرگوں سے سنا کہ جب جنابِ سیدہ کے رخصار پر تماشا لگا ہوگا تو انہوں نے کسی آواز دی ہوگی کسی آواز دی ہوگی مکہ نہیں ہے قبرستان مولا دو قدم پر نہیں ہے لیکن شہزادی میرا دل کہتے ہیں ماں کی روح دیکھ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے سیدہ کے ساتھ پروردگارہ تو جو اس کائنات کی عظیم ترین ماں کا واسطہ اور ان کی عظیم ترین بیٹی امو الاحمد جنابِ سیدہِ کورین سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہماری دوسری بڑی خواہش تیری بارگاہ میں التجاہ تمنہ درخواست یہ ہے کہ پروردگارہ تو ہمارے گناہ نے کبھی راکم آپ فرما ہمارے والدین خصوص میں اپنے والدین کے لئے دعا مغفرت کے اپیل کرتی ہیں کہ پروردگارہ میرے والدین کو اپنی جوارے رحمت میں جگہ عطا فرما ہمیں ہمارے والدین کے لئے ہماری اولاد کو ہمارے لی باقیات اس صالحات میں سے قرار دے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما اس مسئیبت سے جسے سکت عالم انسانیت دوچار ہے پروردگارہ ہمیں نجات عطا فرما مسلمانوں پر انسانوں پر رحم فرما اور ایک بہت اچھی دعا واہ وارک رمضان میں ہم نے اپنے بزرگواروں سے سیکھی پروردگارہ اس ماہ وارک میں جو کچھ تو اپنے اولیاء اپنے شب زندہ داروں اپنے دن میں روزار اپنے والوں کو عطا کرے گا پروردگارہ اپنے اولیاء کے صدقے میں ہم خصوص ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما اور اس ماہ وارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ وارک قرار نہ دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ